بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرانیوں سے بھی بچ کر رہیں ناظرین بوجہ مسرفیات میں پروگرام نہیں کر سکا فور یو ریل ٹریڈرز کے حوالے سے بڑی خبر ہے ناظرین وہ آپ تک پہنچانی ہے کیونکہ ہم تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو بھی کمپنی آپ کو مہانہ آٹھ سے دس فیصد پندرہ فیصد بیس فیصد پروفٹ دیتی ہے وہ سکیم کرتی ہے فور یو ریل ٹریڈرز کے حوالے سے جو ان کے شیخ ساجد حسین ہے جو کہتے ہیں میں ڈیری فارمنگ کا بزنس کرتا ہوں ان کا ڈیری فارم کہاں پہ ہے کسی بھی انویسٹر کو معلوم نہیں ہے کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ شیخ ساجد حسین منی روٹیشن کر رہے ہیں فور یو ریل ٹریڈرز کے حوالے سے بڑی خبر جو ہے وہ آگے پروگرام میں چل کے آپ کو بتاؤں گا اور آپ خود دھنگ رہ جائیں گے کہ جو شخص مجھے چیلنگ لگا رہا تھا جو شخص کہہ رہا تھا کہ ایف ای اے کا نوٹس دکھاؤ تو میں تمام انویسٹرز کی انویسمنٹ واپس دلوا دوں گا اور آج ایف ای اے انڈیکرپشن سرکل نے فور یو ریل ٹریڈرز کے دفتر ایف الیون مرکز پہ چھاپا مارا ہے وہاں سے کیا کچھ برامد ہوا کون کون حراست میں لیا گیا اس حوالے سے تفصیلات آپ کو بتائیں گے کیونکہ ہمارا پہلے دن سے دعویٰ ہے کہ جتنی بھی کمپنیز آپ کو بہری منافع کا لالج دیتی ہیں انہوں نے فراڈ کرنا ہوتا ہے ای اے سی مارڈ گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے بڑی خبر ان انویسٹرز کے لیے جنہوں نے منی لانڈرنگ کے تحت مقدمہ درج کرنے کے حوالے سے اسلام آدھائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ای اے سی مارڈ کے جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت ان کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیا ہے وہ بھی آپ تک پہنچاؤں گا کیونکہ انویسٹرز بہت بڑی تعداد میں پوچھتے ہیں کہ جی بتائیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے دیکھیں غائب کا علم تو میرے پاس نہیں ہے لیکن میں آپ کو اتنے بڑے دعوے سے یہ بتا سکتا ہوں کہ جو لوگ بھی آئی اے سی مارڈ کے مالک کے خلاف مقدمات درج کروا رہے ہیں انشاءاللہ والعزیز ان کا پیسہ ان کو ضرور ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ شوکت اللہ مروت نے تمام پیسہ یہاں سے دبئی منتقل کر چکا ہے اس کی ویڈیوز موجود ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اب شوکت اللہ مروت اس وقت کہاں پہ آئے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ سینٹرل جیل اڈیالا میں تھا لیکن لیٹس جو اپ ڈیٹ ہے ناظرین آئی اے سی مارڈ گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے وہ آپ تک پہنچاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ شوکت اللہ مروت کہاں پہ ہے کب اس کو عدالت میں پیش کیا جانا ہے شوکت اللہ مروت کے خلاف اور بھی مقدمات درج ہونا شروع ہو چکے ہیں پھر الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو بڑے بڑے کمیشن ایجنٹ ہے جو لوگوں کو خراب کر رہے ہیں وہ کمپنی کا نام بدنام کر رہے ہیں جہنزے بالم کو بدنام کر رہے ہیں ان کمیشن ایجنٹوں میں سے ایک جو ٹاپ کا لیڈر ہے ٹاپ کا کمیشن مافیا ہے جس کا نام زہد رانہ ہے زہد رانے کے حوالے سے آپ کو اتنی بڑی بات میں بتانے لگاؤں کہ آپ خود پریشان رہ جائیں گے کہ جو بندہ ایک مروت سائیکل پر سفر کرتا تھا اب اس کے ایسٹس جو ہے وہ پانچ سے پندرہ اروع تک پہنچ چکے ہیں وہ ایسٹس اس نے کہاں سے بنائے کیسے بنائے اس کے خلاف ایسٹس کے حوالے سے کہ جو اس کے ایسا تھا جات ہیں اس حوالے سے ایک انکوائری ہو رہی ہے اور انقریب آپ دیکھئے گا کہ زہد رانہ جو الہیات گروپ آف کمپنیز کا کنٹری ہیڈ ہے یا سیلز ڈیریکٹر ہے جو بھی اس کے پاس ہودا ہے کیونکہ اس کی تمام ہسٹری تمام دستویزات اس کی اکٹھی کر لی گئی ہے اس کے کتنے بینک اکاؤنٹس ہیں کس کس ملازم کے نام اس نے اکاؤنٹ رکھا ہے اس نے بینامی جائدادے کہاں کہاں پہ بنا کے رکھی ہوئی ہیں زہد رانہ جو اس وقت مہانہ کروڑ روپیہ الہیات گروپ آف کمپنیز سے کمار ہے اور ان غریب انویسٹرز کا جنہوں نے اس آرس امید کی ساتھ انویسمنٹ کی تھی کہ ان کو مہانہ پروفٹ ملے گا مہانہ رنٹ ملے گا لیکن وہ زہد رانہ خود کھائی جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کو آپ ڈیٹ بھی دینی ہے پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو بٹکون کے حوالے سے میں نے دو دن قبل ایک پروگرام کیا تھا بٹکون کے حوالے سے جو اس کے مالک ہیں اس کے ایک صاحب کا ملازم نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس نے بہت بڑی بڑی باتیں بتائیں اس نے کہا جی کہ یہ وہ کمپنی ہے جس کو میں کھڑا کرنے والا تھا جس کو میں نے کھڑا کیا اس کمپنی کے پائنگر میں میرا نام ہے لیکن جو حافظ صاحب ہیں وہ کس طرح کا فراد کر رہے ہیں بٹکون کے جو مالک ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو آپ ڈیٹ دینی ہے کہ اب بٹکون کے جتنے بھی متاثرین ہیں جو گزشتہ دیڑ دو سالوں سے اس آس امید کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید ان کی آواز کوئی اٹھائے کہ شاید بٹکون پہ جو انہوں نے پیسے لگائے ہیں وہ پیسے ان کو واپس ملے حافظ عطاولہ جو ہے اس حوالے سے آپ کو چیزیں بتانی ہے کہ کون کون سا جو ان کا لیڈر ہے وہ کیا کر رہے ہیں اس کے کیا کیا نام ہے حافظ عطاولہ کے ساتھ کون سا گینگ جو ہے وہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں کیونکہ حافظ عطاولہ کی جس طرح کی وہ چیزیں ہیں کہ بھئی وہ پانچ کروڑ دس کروڑ ایک کروڑ کے حوالے سے جو وہ اتنے بڑے پروفٹ اتنے بڑے مارجن کا لالج دے رہے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے ہم ناظرین شروع کریں گے فور یو ریل ٹریڈرز کے جو مالک ہیں شیخ ساجد حسین ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ شیخ ساجد حسین کو ایف ای اے نے دو دفعہ طلب کیا وہ پیش نہ ہوا آج ایف ای ای انٹی کرپشن سرکل جو کوئٹا کی ٹیم ہے انہوں نے آج ایف الیون مرکز جو فور یو ریل ٹریڈرز کا آفس تھا وہاں پہ ریڈ کیا ریڈ کرنے کے بعد وہاں پہ جو دو ملازم تھے وہاں پہ ملازمین بہت زیادہ تعداد میں تھے وہاں پہ خواتین بھی تھی لیکن ایف ای اے کی ٹیم نے کسی خاتون کو کسی اور ملازم کو وہاں سے حراست میں نے لیا صرف دو ملازمین کو حراست میں لیا گیا ایک شخص سید حاشم جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتا تھا جس نے میرے متعلق بہت سے بہت سے الفاظ استعمال کیے بہت سے الکا بات سے مجھے نوازا پھر مجھے کیا کیا بناتا رہا ایک تو سید حاشم کو حراست میں لیا گیا اور ایک شہباز ریاض ہے جو فور یو ریل ٹریڈرز ایف الیون مرکز کے دفتر میں تھا ان دونوں کو حراست میں لیا گیا وہاں پہ ایف ای اے کی ٹیم نے جتنا بھی وہاں پہ ریکارڈ تھا وہ تمام ریکارڈ ضبط کیا اور اس کے بعد ایف ای اے کی ٹیم نے جو دو ملازمین سید حاشم اور شہباز ریاض ان کو حراست میں لیا ان کو تھانہ شالی مار منتقل کیا گیا کیونکہ جو ایف الیون مرکز ہے وہ تھانہ شالی مار کی حدود میں آتا ہے وہاں پہ منتقل کرنے کے بعد جو سید حاشم ہے اور جو شہباز ریاض ہے ان کے بیانات کلم بند کیے گیا بیانات کلم بند کرنے کے بعد ان کو ریلیز کر دیا گیا لیکن جو ایف ای ایک نے وہاں سے ریکارڈ قبضے میں لیا ہے وہ سب سے اہم ہے کیونکہ جو فوریو ریل ٹریڈرز کے مالک شیخ ساجد حسین ہے وہ مہانہ آٹھ سے دس فیصد کا لالج دے کر عوام کو لوٹ رہے ہیں ان کا کہاں پہ ڈیری فارم ہے جتنے بھی انویسٹرز ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ انہوں نے فیزیکلی جا کر وہ ڈیری فارم چیک نہیں کیا گیا ہوگا کیونکہ انہوں نے صرف ویڈیوز دیکھی ہیں اور اس بنیاد پہ انہوں نے انویسٹمنٹ کیا حالانہ کہ ہم آواز بلاند کرتے جا رہے ہیں کہ مہانہ آٹھ سے دس فیصد پروفٹ جنریٹ نہیں ہو سکتا لیکن عوام لالج اور حوض کی پجاری ہے اب فوریو ریل ٹریڈرز کا جو مالک ہے شیخ ساجد حسین ان کو دوبارہ طلب کیا جائے گا یا ان کو گرفتار کیا جائے گا اس حوالے سے آئندہ دو چار جنوں میں مزید باتیں بھی سامنے آ جائیں گی تاہم جو سید حاشم تھے شہباز ریاض ان دونوں کو تھانہ شالی مار میں بیانات کلم بند کرنے کے بعد چھوڑ دیا گیا ہے اور شیخ ساجد حسین کے خلاف بھی اب اس کی بھی گرفتاری کے لیے اقدامات کیے جائیں گے کیونکہ ایف ای ای نے طلب کیا تھا لیکن شیخ ساجد حسین پیش ہونے کی بجائے سفارشیں کروا رہا تھا اس وقت وہ تھانہ شالی مار پولیس کی کسٹڈی میں ہیں ان کو سنٹرل جیل اڈیالہ سے واپس تھانہ شالی مار پولیس نے طلب کر لیا ہے کیونکہ ان کے خلاف اب جو مجھے ذرائع نے بتایا ہے کہ مزید مقدمات درج ہو رہے ہیں اور کسی اور مقدمے میں بھی ان سے تفتیش کی جانی ہے اس لیے ان کی گرفتاری ڈالنی مقصود ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے اگر وہ شخص سنٹرل جیل اڈیالہ میں ہے کسی بھی جیل میں ہے تو اس کو بزاقتہ دور پر پولیس دوبارہ گرفتار کر کے اس تھانے میں لاتی ہے تاں کہ اس کی گرفتاری ظاہر کی جائے اب شوکت اللہ مروت اس وقت تھانہ شالی مار پولیس کی کسٹڈی میں ہے اور شنید ہے کہ ابھی ایک دو مقدمے اور بھی درج ہونے ہیں کیونکہ ابھی لہور ہے فیصل آباد ہے ملتان ہے کے پی ہے کراچی ہے وہاں پہ بھی مقدمات درج ہو رہے ہیں تو جن لوگوں نے شوکت اللہ مروت سے ملاقات کرنی ہے تھانہ شالی مار چلے جائے وہاں پہ شوکت اللہ مروت موجود ہے جہاں تک زائد رانہ کی بات ہے ناظرین زائد رانہ کی ہائی لیول پہ انکوائری ہو رہی ہے اور انقریب آپ دیکھئے گا کہ الہیات گروپ آف کمپنیز کا جو ڈریکٹر سیلز ہے زائد رانہ اور اس کا جو فرنٹ مین ہے وقاس ان دونوں کی گرفتاری عمل میں لائی جانے لگی ہے کیونکہ یہ ان لوگوں نے ان کے جو ایسٹس ہیں جو ان کی ٹرانسیکشنز ہیں وہ دیکھیں تو آپ پرشان ہو جائیں گے کہ جو الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو انویسٹرز ہیں ابھی تک وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں کہ جنوری کا ویڈراؤ نہیں ملا فیبریری کا نہیں ملا مارچ کا نہیں ملا اپریل بھی اختتام پذیر ہو رہا ہے اور ابھی تک ان کو ویڈراؤ نہیں ملا اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جانزیب علام نے جسنا کہا کہ میں لیڈرز جو کمیشن ایجنٹ ہیں ان کی ایکاؤنٹس میں ڈالتا تھا پیسے اب زاہد رانہ کی گرفتاری اور ان کا جو فرنٹ مین ہے وقاس ان کی گرفتاری عمل میں لائی جانے لگیا اور وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کیونکہ زاہد رانہ کی تمام ایکٹیوٹیز کو مونیٹر کر لیا گیا ہے زاہد رانہ کہاں پہ ہوتا ہے کس وقت کس جگہ پہ ہوتا ہے کتنے فون نمبرز ہیں کتنے بینک اکاؤنٹس ہیں اور کس کس ملازم کے نام پر یعنی کہ بینامی جائداتیں اور اس نے بینامی اکاؤنٹس اوپن کی ہوئے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو بہت جل ایک بڑی خبر دیں گے کہ جب زاہد رانہ ایک ادارے کے ہاتھوں گرفتار ہونے لگا ہے پھر جہاں تک بٹ کیان کی تعلق ہے ناظرین حافظ اطولہ جو اس کے مالک ہیں اس کے جو انویسٹرز ہیں جن کو ابھی تک وہاں پہ کیونکہ یہ ظاہری بات ہے وہ بھی جس طرح کا فراڈ کر رہے ہیں مجھے ان کی ایک ایک ایکس ایمپلائی نے فون کیا انہوں نے کہا جی کہ میں پائنئر میں تھا اور انہوں نے میرے ساتھ یہ فراڈ کیا کہ میں نے جب اپنی انویسمنٹ واپس مانگی تو انہوں نے الٹا میرے پہ ہی کیس کر دیا اب وہ ڈیٹیل بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے لیکن خدا رہا جتنے بھی کمپنیز آتی ہیں ان میں آپ انویسمنٹ مت کریں زاہد رانہ بہت جل گرفتار ہونے لگا ہے فوریو ریل ٹیڈرز کا جو مالک ہے شیخ ساجد حسین وہ اس کی بھی گرفتاری کے تدارک شروع کر دیئے گئے ہیں تو ان کمپنیز میں اگر آپ کی انویسمنٹ ہے تو آپ اپنا سرمایہ واپس نکال لیں اگلے پروگرام تک لیے ابنے مزبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ